دوستو مجھے یقین ہے کہ کل جو ہے چو داگست لوگوں نے نہائی تقیدت اور احترام کے ساتھ منایا ہوگا اور اسی طرح انہوں نے یہ تجدید عہد بھی کیا ہوگا کہ وہ پاکستان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے اور اس کا جو عزت ہے مقام ہے رتبہ ہے پوری دنیا میں اس کا نام روشن کریں گے جب ہم پاکستان کے نظریاتی آساس کی بات کرتے ہیں تو یہ نہائیت دکھے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پر ہمارا ماضی اتنا اچھا تھا آج ہمارا حال بہت خطرناک حد تک آدم برداشت تاثب اور رجیت کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا ازالہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا جس کے لیے کام کرنا بڑا ضروری ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناس کو پاکستان کے پہلے دستور ساز اسمبلی میں کی اور انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہو اپنے مندر جانے میں آپ آزاد ہو اپنے مسجد جانے میں آپ آزاد ہو اپنے مذہبی عقائد کی پرچار کرنے میں اور ریاست کا کوئی کام نہیں ہے کہ ان معاملات میں اپنا کردار ادا کرے آج ہمارے ہاں ہر طبقہ دوسرے طبقے کو کافر ہر طبقہ دوسرے طبقے کو غدار ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی عقلیتیں جو ہے وہ خوف کی زندگی گزار رہا ہے یہاں پر فرقواریت اپنے عروج پر ہے غربت جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں پر اشرافیہ کا لوٹ کا سوٹ جاری ہے حالانکہ جنان صاحب کے اسی تقریر میں بلیک مارکٹنگ اور رشوت کے خلاف بھی بات ہوئی تھی اور قانون کی بالا دستی کی بھی مگر بدقسمتی سے قانون کی بالا دستی کی ہم بات کہا پر کریں گے جہاں پر ماورہ عدالت قتل ہو جہاں پر جبریکم شدگیا ہو اور مسک شدہ لاشے ملتی ہو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنڈر کی جنس کے بنیاد پر جو تفریق ہے وہ یکزر جو ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سے تمام طبقے جو ہے خوف میں ہیں مگر ناؤمیدی کی بات نہیں ہے ہم سب کو اس کے پیٹرمنٹ کے لئے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اپنا ملک تو بدل نہیں سکتے البتہ اس کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں شکریہ